اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی جانبر مارکور کے بارے میں آپ کو تو علم ہوگا مگر بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ لفظ مارکور کا مطلب کیا ہے آپ اگر اس بات سے لا علم ہیں تو ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہوئے آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس کے مہنی اور مطلب کیا ہیں اس سے لفظ کی قومی سطح پر کیا پہچان ہے لفظ مارکور بنیادی طور پر دو الفاظ کو جھور کر بنایا گیا ہے جس کے لیے ایک لفظ کو فارسی زبان سے اور دوسرے کو پچھتو زبان سے لیا گیا ہے لفظ مارک کا مہنی سانپ اور کھوڑ کا مہنی کھانے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ ایک زہریلا اور خطرناک جانوار ہے اور انسان کا دشمن سمجھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی سمجھے کہ دشمن کو کھا جانے والا مارکور پہاری علاقوں میں رہتا ہے اور اس کے سنگ بہت بڑے ہوتے ہیں جن کی محصہ یہ کھڑی چٹانوں پر بھی چر جاتا ہے مارکور کی پسندیدہ خراق سام ہیں مارکور کو جنگل میں پائی جانے والی بکڑیوں میں سب سے بڑی نسل کی بکڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے مارکور کی یہ نسل جاتا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات جیسا کہ چطرار اور ہنزہ کے تھنڈے علاقہ جات اور خطرناک پہاروں میں پائی جاتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مرکزی خفیہ جنسی انٹر سرورس انٹیلیجنس آئی ایس آئی جو دنڈات ملک کو قوم کی سلامتی اور دفاع کے لیے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہے پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کو جہاں پاکستان میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہاں دوسرے مالک بھی پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کی قابلیت اور کارکردگی کے مطرف ہیں پاک میں ملا دیا آئی ایس آئی کے بہادری کے واقعہ تو بیشمار ہیں لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سرکاری علامتین شان پھونسا ہے اور اس علامتین شان کی قیقت کیا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ کے دل میں آئی ایس آئی کی عزت اور روکار میں مزید اضافہ ہو جائے گا پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کا علامتین شان مارک ہو رہا ہے اس کو مروف ڈیزائنر شہزاد نواز نے تخلیق کیا جب اس نے علامتین شان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا سوچ کر اسے تخلیق کیا تو شہزاد نواز نے بتایا کہ جب سی آئی اے مساد اور ایم آئی سکس کو دیکھا تو پتا چلا کہ یہ بھی برانڈز ہیں اس سے خیال آیا کہ پاکستانی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کی بھی ایک پہچان اور ایک علامتین شان ہونا چاہیے لہٰذا انہوں نے اس کے لئے مارک ہوڑ کا انتخاب کیا کیونکہ وہ پاکستان کا قومی جنور بھی ہے انہوں نے کہا کہ مارک ہوڑ سب سے زہریلے سمجھے جانے والے کنگ کوبڑا سامتہ کو بھی کھا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مارک ہوڑ آئی ایس آئی کی متے مقابل بارٹی خفیہ جنسی راہ کی مور کی پیش کوئی ثابت ہوئی بارٹ کا قومی جنور رنگنے والا کنگ کوبڑا سامتہ ہے ہندو وہ اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے جب آپ آئی ایس آئی کے سرکاری لامتین شان میں پاکستان کے قومی جنور مارک ہوڑ کو دیکھیں گے تو اس میں وہ پارٹ کے رنگنے والے قومی جنور رکیم کوبڑا سامتہ کو کھا رہا ہے پاکستان کی ایس آئی جی کمانڈو کو دی جانے والی تربیت بھی اس لامتین شان مارک ہوڑ کی اقاسی کرتی ہے جہاں ایس آئی جی کمانڈو کو تربیت کے دران ہر طرح مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے سردیوں میں سرد پانیوں میں چوبیس چوبیس گھنٹے تک رہنا پڑتا ہے وہاں اوپلتے ہوئے پانیوں میں بھی اس کو موسم کی شدت کا سامنا کرنے کا عدیب نہ دیا جاتا ہے اسی وجہ سے کسی بھی آپریشن کے دران جب ایس آئی جی کمانڈو کو بھوکو پیاس کا سامنا کرنا پڑے تو وہ زہریلے جانبروں کو دانتوں سے کاٹ کر کھا جاتے ہیں اور ان کا خون تک بھی پی جاتے ہیں ایسا جی کمانڈو کو اس حوالے سے تربیت چرات میں خاص طور پر دی جاتی ہے انہیں تربیت کے دران سامپ پکرنے کا طریقہ بسکرہ جاتا ہے تاکہ پہاروں اور جنگلوں میں جب خطرناک ترین سامپوں کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہ ہو پاکستانی خفیہ جنسی انٹر سروسل ایلیجنس آئی ایس آئی نے بارت کی خلاف بہت زبردست کاروئیان سرانجام دی ہیں اور بارت کی جانت سے کی جانے والی پاکستان مقالب بہت سی ساشیوں کو بینقاب کیا ہے اور حال ہی میں پکرا جانے والا بارت جسوس کل بوشن یادہ بھی نہیں کاروائیوں کیے کری ہے جسے پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کی بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارت ہمارے کفیہ دارے آئی ایس آئی اور پاک فوج کو بزناند کرنے کے لیے بین الپامی ساشی کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بات کو موکی کھانا پڑتی ہے جس کے بعد اسے عالمی سطح پر تضلیل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے